پاکستانی محروف بزنس مین آصف چوہدری اور وزیراعظم پاکستان تمام بیرون ملک پاکستانیوں سے بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہمیں آپ کے تجربے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں آپ کی سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہے ایسے میں جب مجھے معلوم ہوا کہ آصف چوہدری صاحب جو کہ پیرس میں مقیم ہے اور ہمارے بہت پیارے دوست بلکہ بھائی ہیں پاکستان سے ان کا تعلق گجر خان سے گزشتہ گیارہ بارہ سال سے وہ کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ ہیں پیرس میں اور انہوں نے بڑی محنت سے بلا شبا اپنا مقام بنایا ہے وہاں کے کاروباری لوگوں میں آصف چوہدری صاحب نے مجھے کچھ روز پہلے بتایا کہ وہ نہ صرف اپنی سرمایہ کاری یہاں لانا چاہتے ہیں کچھ بلکہ وہ یہاں پہ کنسٹرکشن کے پروجیکٹس بھی شروع کرنا چاہتے ہیں اور اسلام آباد کا جو سیکٹر بی سیمنٹین ہے جو بالکل ماغلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ہے اور بہت ہی خوبصورت سائٹ ہے یہ اس کی لانڈسکیب بہت خوبصورت ہے اس کی لوکیشن بہت خوبصورت ہے یہ جی ٹی روڈ جو پشاور جا رہا ہے اور موٹر ری جو پشاور جا رہی ہے تو ان کے درمیان میں واقع ہے تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی اور میں نے نہ صرف ان کی حوصلہ افضائی کی بلکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو میری طرف سے تو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں گا پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ جو ریل سٹیٹ کا بزنس ہے اس کے اندر بہت فراڈ بھی ہوا ہے جال سازی، جھوٹ، دھوکہ دہی کچھ لوگ جان بوچھ کے کرتے رہے کچھ لوگوں کے بس میں نہیں تھا پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ یہاں پہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ فراڈ آصف چودری کے بارے میں میں ایک بات بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں اور بھروسوں سے کہہ سکتا ہوں کہ آصف کسی کے ساتھ جانتے بوچھتے ہوئے فراڈ نہیں کرے گا اور آصف جو پروجیکٹ بنائے گا یہاں پہ وہ بھی ایک باعتماد قسم کا پروجیکٹ ہوگا لہٰذا آصف چودری صاحب کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں بی سیونٹین میں شروع کر رہے ہیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے دوستوں کو انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں میں پہلا شکار ہوں آصف چودری کا اس پروجیکٹ پہ جب انہوں نے مجھے بتایا اور یہاں انہوں نے شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے ان سے ایک اپارٹمنٹ یہاں پر انسٹالمنٹ پر لیا ایک چھوڑا سا اپارٹمنٹ ہے کتنا میں افورڈ کر سکتا تھا انسٹالمنٹ پر میں نے انہی کے توسط سے لیا تو میں ان کا پہلا شکار ہوں آپ کے سمجھ سکتے ہیں اور اس لیے میں نے چونکہ سب کچھ دیکھا ہے وہاں پر جو کام چل رہا ہے وہاں ایک بی سیونٹین ہے اس کے ساتھ ایک فیصل ہلز ہے ایک مارگلہ کی پہاڑی کے اس جانب ہے ایک مارگلہ کی پہاڑی کے اس جانب ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آصف اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور اس میں کامیابی ان تمام لوگوں کی بھی ہوگی جو سرمایہ کاری کے لحاظ سے منافع کے لحاظ سے انویسمنٹ کے لحاظ سے بھی اس پروجیکٹ میں حصہ لیتے ہیں تو جو تفصیلات ہیں وہ آصف چودری صاحب مزید جو جانا چاہتے ہیں ان کو وہ بتا سکتے ہیں میری طرف سے یہ ایک چھوڑا سا پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے